آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو روزی بٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک خاتون تھی اور یہ لاہور کی رہنے والی تھی یہ پپو بٹ جو سیالکوٹ کا مشہور ڈون تھا اس کی دور کی رشتے دار تھی جب پپو بٹ کی دشمنی ببو خان اور بولا سنیارہ کی ساتھ اروج پر چل رہی تھی اور پپو بٹ گروپ کے لوگ علاقے سے فرار تھے تو اس وقت روزی بٹ نے پپو بٹ کی عزت کی خاطر ببو خان گروپ کے سولہ کے قریب لوگوں کو لاہور کے ایک نامور اشتیاری لالا خان سے پار لگوایا تھا لالا خان ایک اجرتی قاتل تھا جو پیسے لے کر لوگوں کو پار لگاتا تھا تیس ہزار روپے ایک بندے کو پار لگانے کے لیے لالا خان فیس لیا کرتا تھا اور یہ بات پورے لاہور شہر میں مشہور تھی روزی بٹ نے جو ببو خان گروپ کے سولہ لوگوں کو پار لگایا تھا یہ اس نے الگ الگ واقعات میں الگ جگہوں پر پار لگایا روزی بٹ نے سب سے پہلے جب چھے لوگوں کو پار لگوایا تو اس بات کا علم ببو خان اور بولا سنیارہ گجرگ ہو گیا تھا پپو بٹ نے روزی بٹ کو علاقہ غیر میں اپنے پاس بلوا لیا تھا کہا جاتا ہے روزی بٹ لاہور کا علاقہ چھوڑ کر علاقہ غیر میں خیبر ایجنسی چلی گئی تھی اس کی عدم گرفتاری کی وجہ سے پولیس نے اس کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا تھا جن کی بعد میں زمانتیں ہو گئی تھی جب پپو بٹ اور اس کے گیاران لوگوں کو پولیس نے ایک مخبر کی اطلاع پر کوٹہ سے گرفتار کیا تو چند روز بعد روزی بٹ اور پپو بٹ کے دوستوں نے مل کر جیل پر دھاوا بولا اور انہوں نے پپو بٹ اور اپنے گرفتار لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے البتہ انہوں نے تین پولیس والوں کو پار لگایا جبکہ پولیس کی جوابی کاروائی سے ان کے دو لوگ مارے گئے تھے جبکہ روزی بٹ کی آنکھ میں گولی کا کھول لگا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ زخمی حالت میں خوش قسمتی سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہی کچھ عرصہ بعد پیشی کے دوران پپو بٹ اور اس کے لوگوں پر ببو خان اور بولا سنیرہ گجر نے اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے دھاوا بولا جس میں کچھہری کے اندر چھے لوگوں کو پار لگا دیا گیا تھا روزی بٹ کے بارے میں مشہور تھا اس نے اپنے گھر والوں سے قطع تعلقی کر لیا تھا بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ روزی بٹ پنجابی فلموں سے بہت متاثر تھی اور اس نے شہورت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا اس نے ایک پولیس افسر سے بعد میں دوستی کر لی تھی جو ایک عالی عودے پر فائز تھا اور روزی بٹ نے اسی افسر کے ذریعے پپو بٹ وغیرہ کی تفتیش کی رپورٹ میں رد و بدل کروایا جس کی وجہ سے ان کا کیس بہت کمزور ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی بعد میں آسانی سے زمانتیں ہو گئی تھی روزی بٹ نے ببو خان اور اس کے دوستوں پر گجرات میں ایک ڈیرے پر دعویٰ بولا تھا جسے میں بارہ لوگ ایک ساتھ پار لگا دیے گئے تھے جبکہ روزی بٹ کے تین لوگ بھی ببو خان وغیرہ کا نشانہ بنے تھے اس کام میں روزی بٹ کا ساتھ لہور کے کچھ جرائیم پیشہ لوگوں نے دیا تھا اور روزی بٹ نے انہیں پیسے دے کر اپنے ساتھ اس کام میں شامل کیا تھا بعد میں پولیس نے روزی بٹ کے بڑھتے نام اور خوف کے وجہ سے اس کے سر پر چودہ لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کر دی تھی جب اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کی گئی تو اس کے بعد یہ فرار ہو گئی اور چار سال تک لا پتہ رہی پولیس نے اس کے خلاف کئی اپریشن کیے لیکن پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی تھی کہا جاتا ہے بعد میں دو ہزار آٹھ میں یہ دبائی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی میرا ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے یہ بدماشی چسکہ چند وقت کا ہوتا ہے اس لئے میری درخواست ہے کسی کے ذات ظلم و زیادتی جبر یا نائنصافی نہ کریں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما جو میرے ماں باہ بہن بھائی پیرو مرچر وارد ہیں دوست عباب رشتہ دار جو زندہ جا چکے سب کی مقفت فرما یا اللہ کشمیر فلسطین امس سمانوں کی مدد فرما یا اللہ مرزیو قادیانی یہودیوں کو میکرون کو فرانس والوں کو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ان سب کو نشطہ نبوت فرما آمین